مران خان کے جانب سے قوم کو جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بات کہا گوشتہ برس کے طرح اس سال بھی پی ٹی آئی کارکنان کے ساتھ ملکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش عقیدت اور احترام سے منا رہی ہے آج ایف نائن پارک میں چار بجے سریعت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اجتماع ہوگا مران خان کا اڈیرہ اسماعیل خان میں سلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ متاثرین مراشن اور امدادی چیک تقسیم کیے سرکٹ ہاؤس میں خطاب نے کہا کہ غریب افراد تیس فیصد کم قیمت پر راتہ چینی کھی خرید سکیں گے پنجاب میں حساب سرچنٹ پرگرام شروع کر رہے ہیں سلاب میں جن کے گھر گرے ان کو پیسے دیں گے پاکستان کو فلاحی ریاست بنائیں گے ہمران خان کا ہلیکاپٹر خراب ہو گیا ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی کپتان کا مقامی افراد سے مقالمہ پچھوں سے کرکٹ سے مطالق گپ شپ کرتے رہے مقامی افراد نے کپتان کے حق میں نعرے لگائے رانہ سنواللہ پنجاب حکومت کے شکنجے میں آگئے ناقابل زمانت وارن گرفتاری چاری وزیر داخلہی گرفتاری کے لیے ٹیم تھانا خوصار اسلامباد پہنچے ایس ایچو کا عدالت حکم کی تامیل سے انکار رانہ سنواللہ پر کلور کہار میں دو پلوٹ لینے اور نیچی حاصل سسائٹی کو غیر قانون ریجسٹیشن دینے کا الزام ہے انٹی کرپشن پنجاب نے دوست محمد مزاری اور آئیٹی اسلامبادی خلاف بھی تحقیقات شروع کر دی ہیں اب ایسے تو پھر ایسے ہی سہی مقابلہ آپ ٹکر کا ہوگا رانہ سنواللہ کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری ہونے پر عثمان ڈارکرہ دیمر خواجہ آصف کہتے ہیں کہ رانہ سنواللہ پنجاب حکومت سے خواب صدہ نہیں گرفتار کرنا ہے تو کر لیں ماریا مورنج زیب نے کہا کہ وارن انتشار فساد اور افرہ تفری پھیلانے کی سازش ہے اے این پی زمنی انتخابات ملتوی کرنے پر اتحادی حکومت پر برہم حکومتی اتحاد سے نکلنے کی دھمکی زمنی انتخاب کو مزید ملتوی کیا گیا تو انتخاب میں حصہ نہیں لیں گے احمل ولی خان کا ٹوئٹ لکھا اے این پی نے فیصلے سے وفاقی حکومت کو آگاہ کر دیا ہے اور جب تک ترے کے انصاف کے خلاص سازش نہیں ہوئی میشہ ٹھیک چن رہی تھی سازش سے ملت سیاسی اور معاشی عدم استقام کی طرف گیا سابق وزیر خزانہ شاکر ترین کہتے ہیں کہ معاشی اور سیاسی استقام کے لیے قبل اصبت شفاق انتخابات ضروری ہیں منزل رستہ جذبہ بھیانک سچائی سے ہٹائے پڑ دے اور توڑ ڈالیں جھوٹ کی بھیڑیاں سلاحوں سے ڈرنا کیسا جب چٹانوں نے پالا ہو عمران خان بول کے ساتھ جمعہ سیتوار رات تس پجے صرف بول نیوز پر سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ویلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر برقرار اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر سکلک دیجئے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے